موسیقی 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 رنگ روڈ اس کے اندر سے گزر کے جا رہا ہے دو تین روڈ اس کے جیسے یہ تین سو پوٹ روڈ ہے دو سو پوٹ روڈ ہے یہ ڈریکٹ لنگ کر رہے ہیں رنگ روڈ کے اور دوسرا یہ کہ اس کے جو روڈز ہیں وہ بہت بڑے ہیں مین بولے وارڈ اس کا دو سو پوٹ روڈ تین سو پوٹ روڈ اور جو بلوکس کے اندر ہیں سب سے بڑی جو خصوصی عاد ہے سو سائٹی کی بلوکس کے اندر آپ کو مینیموم چالیس فوٹ روڈ ملے گا اور پوچھتر فوٹ روڈ جو کہ میرے خیال میں لاہور میں کسی بھی سوسائٹی میں موجود نہیں ہے کہ ہر بلوک میں آپ کو پوچھتر فوٹ روڈ ملے اچھا عمر بھائی یہ بھی بتائیں کہ ہمیں جو ایک پرابلم آرے کے پچھلے سال بھی میاں پر آئے تھے تو اس میں ان کے دویلمنٹ تو ظاہر ہے مسون رہے ہیں کہ ہو رہی لیکن کوئی کوئی پوزشن ہی ہو رہی کچھ کوئی سپیڈ نہیں بن رہی یہ کچھ لوگوں کے سوال ہیں جو نیٹوریس سوال ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آج یہ بہت سلو ہے آپ اس پہ گیا دیں گے یہی کہوں گا کہ میں شروع سے 2013 میں یہ LDA سیٹی سٹارٹ ہوا تھا لیکن سٹارٹ میں ہمیشہ ہی فائلز آتی ہیں وہ دی اچھے ہو LDA سیٹی ہو یا کوئی بھی سوسائٹی پہلے فائلز آتی ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ڈویلمنٹ کب سٹارٹ ہوئی ہے اور کتنی ڈویلمنٹ انہوں نے کر لی ہے اب اس کے صرف دس ماہ میں یہ تقریباً 80% جو روڈز اور سیورش کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور LDA کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اس چیز میں کہ صرف دس ماہ کے اندر انہوں نے 80% روڈز اور سیورش کا کام کمپلیٹ کر لی ہے یہ تو بلکل ڈیفرنٹ امیش سوال کا جواب مل گیا ہے ہم سوئی رہے ہیں کہ یہ سلو ہیں لیکن ابھی عمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا فاسٹ کام ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دویلمنٹ کا کام جاری کیا ہے تو وہ جاری ہے اور 80% تک دویلمنٹ سر پوزیشن کب تک نظر آرہی ہے سر جو پوزیشن نظر آرہا ہے سی بلوک اگر چاہے ہیں تو وہ آج بھی پوزیشن دے سکتے ہیں سی جے بلوک اور ایف بلوک سی بلوک میں پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کی کٹنگ ہے اس کے بعد جے اور ایف بلوک میں صرف پانچ پانچ مرلہ کی کٹنگ ہے یہ تینوں بلوکس آرموست 90% ریڈی ہیں اور یہ پوزیشن ویدن ون بنگ بھی دے سکتے ہیں لیکن دوسرے بلوکس کو بھی انہوں نے ساتھ میں پوزیشن جو ہے وہ دینا ہے تو انشاءاللہ میرے خیال میں یہ چار سے پانچ بلوکس کا سات سے آٹھ ماہ کے اندر پوزیشن دینے جا رہے ہیں اچھا سر جس طرح سے سینٹر پارک بہت فیمس ہوا ہے جی اس کی پارک تقیبہ 600 کنال کی ہے سر ہمیں یہاں پہلے یہ سیٹی میں کیسے کیسے پارکس ملے کتنی کوہ ہیں اور کتنی بڑی بڑی ہیں یہ بھی بتائیں کس سر اس چیز کے حوالے سے تو یہ لا جواب ہے ہر بلوکس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے پارکس ملیں گے دس کنال میں آٹھ کنال میں لیکن جو اس کے مین تھیم پارک ہیں وہ ابھی جو جناس سیکٹر میں بننے جا رہا ہے وہ تین سو کنال میں تھیم پارک بننے جا رہا ہے ابھی ایک سیکٹر میں یہ تین سیکٹر میں ایک سیکٹر میں جو کہ تیرہ ہزار کنال میں یہ جناس سیکٹر ہے اس میں تیرہ ہزار پلوٹ ہیں اور تین سو کنال میں یہ تھیم پارک بننے جا رہا ہے دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے ماسٹر پلین میں جو پارک بننے جا رہا ہے نو سو کنال میں اکبال سیکٹر میں آپ کا پارک بننے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بلکل اس کے ساتھ ہی بارہ سو کنال میں جو ہے وہ آپ کا گولف کورس بھی بننے جا رہا ہے تو یہ میرے خیال میں بارہ سو کنال میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سوسائیٹی بن جاتی اچھی خاصی تو یہ جو ہے وہ آپ کا بارہ سو کنال میں گولف کورس بڑھ رہے اور نو سو کنال میں تنیب بہت امر بھائی میں آئے ہم جو بھی سوال کر رہے ہیں ہمیں اس سوال کا جواب کچھ ایسا مل رہے ہیں کہ ہم لائد باب ہو جاتے ہیں زبردست چیز ہوگی ہم نے کہا تھا چھے سو کنال کا سنٹر پاک میں لیکن انہوں نے کہا جی بارہ سو تاکیس ہی میں ملے گا واقعی جی ایلی ایسا ایریا ہے جہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یہی چیزیں ہم نے نکال کے آپ اپنی عوام کے سامنے رکھتی ہیں بہت شیفت ہے کہ رضا گروپ کیا کیا سروسیز ہیں آپ کے سارا آپ کے آفیس میں آپ کے کلنی آفیس ہیں اپنے برینڈ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ہمیں ہم جو ہیں وہ تقریباً پندرہ بیس سال سے لاہور میں جو ہے وہ اپنی سروسیز دے رہے ہیں ہمارا مین آفیس جوہر ٹاؤن میں ہے اور سٹارٹ سے ہی ہم لڈی ای سیٹی کا کر رہے ہیں ٹو تاؤزن تھرٹین سے ہی لڈی ای سیٹی کا کر رہے ہیں مین آفیس ہمارا جوہر ٹاؤن میں ہے شادی وال چوکے بلکل پاس پیزا ہٹ کے پاس اور یہ ہمارا لڈی ای سیٹی میں تقریباً چھ ماہ سے آفیس چر رہا ہے اور الحمدللہ اچھی سروسیز دے رہے ہیں ہمارے دو آفیس ہیں ایک دوسرا جوہر ٹاؤن میں ہو رہی ہے ایک ہے کچھ پانچ نمبر کا نہ سٹوپ ایٹی ہو سکتے ہیں یہ بلکل ای لڈی ای سیٹی کے مین بولی وارڈ کے اوپر ہینک آفیس ہے یہ ریزا گروپ ریال سٹیٹ انڈ بلڈرز اچھا بہت شکریہ ہے کہ اس کے چیاریٹ پرائز اس وقت کیا چل رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں جو پرائز وہ ہمیں بتائیے گا پانچ مرلے دس مرلے کنال جو جو کشمی یہاں پر کرنے گا ہے ابھی یہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ہے جنان سیکٹر یہاں پہ تیرہ ہزار بلوٹ ہیں بارہ ہزار کی بیلٹنگ ہو چکی ہے جو کہ لوکیشن کے حساب سے پرائز ہے ابھی ایک ہزار جو ہیں وہ فائل بھی ایویلیبل ہیں مارکیٹ میں ان کی پہلے میں آپ کو پرائز بتاتا چلوں گا وہ پانچ مرلہ جو ہے ساڑی اٹھارہ لاکھ میں مر رہی ہے جو دس مرلہ ہے وہ کتیس لاکھ میں اور ایک کنال جو ہے وہ پچپن لاکھ میں اور میرے خیال میں ابھی جو ہے وہ فائل میں جانا چاہیے کیونکہ ابھی جو اگر آپ کو میں ریٹ کا بتاؤں پانچ مرلہ جو ہے ابھی یہاں پہ ریٹ جو چڑھ رہا ہے وہ تقریباً ستارہ لاکھ سے لے کے پچپن لاکھ تک ہے لیکن فائل آپ کو مر رہی ہے ساڑھ اٹھارہ لاکھ کی ٹھیک ہے اور دس مرلہ جو پلوٹ کا ریٹ ہے لوکیشن کے حساب سے وہ تقریباً بتیس لاکھ سے لے کے نبے لاکھ تک ہے تو فائل اوپن فائل آپ کو مر رہی ہے تقریباً کتیس لاکھ میں اگر آپ پلوٹ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹرانسفر فیز دینی پڑتی ہے دس مرلہ کی ٹیٹر لاکھ ہو گئے پانچ مرلہ کی پچاسی ہزار روپے ہے لیکن اگر آپ اوپن فائل میں جاتے ہیں تو اس میں صرف پانچ ہزار ٹرانسفر فیز ہے ایک کنال کے اگر ہم دوسرا بات کریں تو وہ پچپن لاکھ کی فائل ہے اور پچپن لاکھ کا ہی آپ کو کم سے کم پلوٹ ملتا ہے جلدی سے اپنے پلوٹ کی اپنے فائل کی بوکنگ یہاں پر یقینی بنائیں یہاں پر آئیں گے تو آپ کو خوش ہی ملے گی اور آپ کا فیوچر روپے پیسے قوال سے انویسمنٹ سیو ہو گئی سلام پہ شکریہ پاکستان کے لیے نارا لگاتے ہیں جی پاکستان زندہ باد اوکے جی پاپس